اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جناب محمد حنیف خان آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حنیف تھارڈز اس وقت جو ہے میں اپنے کھیتوں میں اپنی زمینوں کے اندر اپنی فصلوں میں موجود ہوں اور میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے بھی تھوڑی بہت بات چیز کر لی جائے کیونکہ موسم ماشاءاللہ بہت زبردست ہے بہت خوبصورت موسم ہے آج جو ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے صاف سترہ موسم ہے یہ اوپر اسمان کا کلر آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست رنگ ہے اسمان کا کسی قسم کا کوئی پرشانی نہیں ہے سردی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ختم کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن سردی نہیں ہے دیکھیں آگے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو اللہ کرے گا کہ آپ جو ہے نا وہ کیا سریکی کے مثال ہے نا کہ اٹھ لانگے تھا پوچھی لانگ ویسی کیونکہ زیادہ سردی جو ہم نے گزار لی ہے ایک مہینے سے زیادہ جو ہے ہم دھوند شدید سردی کی لہر کے اندر جکڑے ہوئے تھے سسٹم سارا جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا تو آج ماشاءاللہ دوسرا دن ہے ہلکی پھل کی دھوپ نکل رہی ہے آج ماشاءاللہ کافی اچھی دھوپ ہے اور میں اپنی زمین والی سائیڈ پر نکل رہا ہوں انجوائے کر رہا ہوں نیچر جو ہے نیچر یہ بڑی اٹریکٹ کرتی ہے مجھے مجھے نہیں مجھے خیال میں ہر ایک نیچرل نیچرل لوار ہوتا ہے نیچرل چیزیں جو اللہ تعالی نے یہ پیدا کی ہیں ان کا اپنی مزہ ہے یہ دھوپ ہم انورٹر چلا لیں ہیٹر چلا لیں جو کام مرضی ہم کر لیں تو یہ والی دھوپ کا جو مزہ ہے نا یہ والی دھوپ کا جو نظارہ ہے نا وہ ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے بناو اس انگار جتنا مرضی آپ کر لیں جو مرضی کر لیں بہت مشکل ہے اس طرح کا موسم اور اس طرح کا انوائرمنٹ پیدا کرنا تو آج میں اپنی زمینوں والی سائٹ پر موجود تھا یہ دیکھیں میرے پیچھے آپ گندم کی میری فصل جو ہے وہ نظر آپ کو آ رہی ہے اس کے پیچھے ہمارے ریلیٹیو کے گھر بھی نظر آ رہے ہیں یہ دہات ہے اس دہات کے رہنے کا اپنا ہی مزہ ہے اس کے اندر ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے کوئی رشتہ دار ہے کسی کا کام کے سلسلے میں آنے جانے کے سلسلے میں ہر چیز کے اندر ایک دوسری کے ساتھ جو ہے نا وہ ملے ہوئے ہیں ہم لوگ شہری لائف کے نظر دہاتی لائف بہت پیاری لائف ہے ہم شہروں میں بھی رہے ہیں ہوسٹلائز بھی رہے ہیں وہاں پہ ہر ایک مطلب کے علاوہ کسی کو کسی چیز کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا لیکن یہ لائف دہاتی لائف آنے جانے کے اوپر ہم ایک دوسری کے مددگار خوشی غمی میں مددگار اکٹھے اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے کا حال اوال لینا ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا دہاتی محول کو انجوائے کرنا یہ دہات کی خوبیاں ہیں سادہ لائف ہے کوئی خرچہ نہیں ہے اتنے زیادہ مہنگائی تو ہے خیر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ بالکل فریعہ نہیں لیکن جو چیزیں شہر کے اندر آپ کو پانی کا بل دینا پڑتا ہے بجلی کا بل گیسز کا بل ہم یہاں کے اوپر جو ہے نا ان چیزوں سے کم از کم ان چیزوں سے ہم جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں نا تو یہاں پہ موسم ہم اپنی لکڑیاں وغیرہ چلا کے اندھن کے جو استعمال ہے نا وہ ہم تھوڑا باقی خرچے کے نسبہ شہر کے نسبت ہم خرچہ اپنا کام کر سکتے ہیں تو دہاتی لائف یہ میں آپ کو پیچھے اپنے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں گی یہ ہمارے گھاس سبزیاں وغیرہ فصل وغیرہ یہ پودے درخت یہ قدرت کے کرشمیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم کسی صورت بھی نہیں اتار سکتے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں ہیں جو فری میں دی ہیں ہمیں ان چیزوں کا احساس اور قدر کرنی چاہیے ہمیں اپنی زندگی انجوائے کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور ان کی قدر بھی کرنی چاہیے حنیف تھارس کو دیکھتے رہیے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اچھے کومنٹ کے ساتھ ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ